نمسکار پریدرس کو سواگت ہے آپ کا ہمارے گجب گیان یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں جو بڑی ہی موٹیویسنل بڑی ہی سچھا پرتک کہانی ہے اسے سننے کے بعد آپ کبھی بھی نراس نہیں رہ سکتے اور آپ کو گریبی چھو بھی نہیں سکتی دوستو یہ کہانی ہے تلسیداز اور رتنہ والی کی ہمارے دیش میں ایسی ایک سنت ہوئے تھے جو اپنی پتنی کے کہنے پر انہوں نے کتنا سندر کار کیا تھا دوستو اس کہانی سے آپ لوگوں کو بہت پریڑا ملے گی اور آپ لوگ وہ پاس سکتے ہیں جس کی آپ لوگ کامنا کرتے ہیں جس کی آپ لوگ آس لگاتے ہیں تو دوستو کہانی یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ انسان اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ ہونے بھی چاہیے کیوں کہ پتنی کا پیار ہی کچھ ایسا ہوا کرتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی پتنی سے پیار مت کرو کرو اچھی بات ہے لیکن اس ویڈیو کو بھی ایک بات جرور دیکھیں اس سے سننے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا تو دوستو کہانی پرارم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا ایک نویدن ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے درستک میمان بندھو بند کر کے آئے ہیں تو پلیج ہماری گجب گیانی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ہوسکے تو اپنے پروار اور دوستو کے ساتھ سیت جرور کریں دوستو ویڈیو پورا جرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا یہ بڑی ہی گیانوردک کہانی ہے آجاؤ آپ لوگوں کا زیادہ سمیں پرارم کرتے ہوئے کہانی پرارم کرتے ہیں آپ لوگوں نے ایک سنت کے بارے میں سنا ہوگا جن کا نام ہے تلسیداز مہاکوی تلسیداز جنہوں نے اپنے ہاتھ سے سمپور رام شریعت مانس کو 9756 چوپائیوں میں لکھا اتنے بڑے سنت ہوئے ہیں ماری اس ماتر بھومی بھارت بھومی پر دوستو کے آپ نے سنا ہے ان کا جیبن کال کیسے رہا تلسیداز جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اپنے بچپن سے نکل کر جوانے کے دہری پر قدم رکھا تو ان کے پتا نے اور ان کا ببہا ایک رتناولی نام کی کنیا سے کیا تلسیداز رتناولی سے اتنا پیار کرنے لگے کہ رتناولی کے سوائے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا رتناولی تلسیداز ایک سادارڑ ہم اور آپ کی طرح انسان تھے ہماری اور آپ کی طرح لیکن ان کا ایک مین پونٹ یہ بن گیا کہ اپنی پتنی سے جی اور جان سے زیادہ پیار کرنے لگے میرے بھائیہ تلسیداز گائے چرانے کے لیے جاتے ہیں پورے دن گائے چراتے ہیں تو وہاں پر بھی بیٹھ کر کے رتناولی نام کا ہی اچارڑ کرتے ہیں دل اور دماغ میں رتناولی کے لیے اتنی جگہ تھی کہ اس کے سوائے ان کے پاس کچھ نہیں تھا میرے بھائیہ سندیا کو جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو جب رتناولی انہیں نہیں دکھائی دیتی تو وہ پاگلوں کی طرح بھی بہا کرتے ہیں رتناولی 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 کر کے چاروں طرف چلاتے ہیں اور جب تک ایک بار رتناولی کو دیکھنا لے تب تک ان کے دماغ میں کوئی چین نہیں آتا دوستو ایسے دیرے دیرے سمیں نکلتا چلا گیا کچھ دن بعد ایک دن رتناولی نے کہا ہے تلسی داس سے پیا سنو اب تیجوں کا تیوہار جوروں پر ہیں سبھی بھائیہ اپنی اپنی بہنوں کو لینے کے لیے آئے ہیں اور سبھی بہنیں اپنے بھائیوں کے اپنے پتا اپنے اپنے ماں کے پاس میں جا رہے ہیں اگر تمہاری یادیا ہو جائے تو میں بھی چلی جاؤں تلسی داس بولے تم پاگل ہو گئی ہوں تمہیں معلومے ہم تمہاری سبھائی ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک پل ہمیں چین نہیں آتا تمہاری سبھائی اس سنسار میں کچھ دکھائی نہیں دیتا اگر تم چلی جاؤں گی تو ہم رہیں گے کیسے رتناولی نے سمجھایا پیا تھوڑی دن کی بات ہی تو ہے میں کیا کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جا رہی ہوں کچھ دن بعد تیجوں کا تیوہار منا کر کے میں جلد یوں گئی یوں آئی جلد واپس آ جاؤں گی میرے بہیا تلسیداز بار بار منا کر رہے ہیں مات جاؤ مان جاؤ لیکن جب رتناولی نے ہٹ کی پیج کی تو تلسیداز نے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلی جانا روجہ نا کی طرح صبح ہوا تلسیداز اٹھے اپنی پتنی سے پیار کیا اس کے بعد میں گائے کھولی جنگل میں چرانے کے لیے گئے جنگل میں بیٹھے ہیں گائے کسی کا کھیت چر رہی ہیں لیکن تلسیداز کے دل اور دماغ میں بہی بسا ہوا ہے میری رتناولی میری رتناولی میرے بہیا اب ادھر تلسیداز تو جنگل میں گائے چرا رہے ہیں اور ادھر رتناولی کا بہی آیا تو رتناولی اپنے بہی کے ساتھ اپنے پیہر اپنے باپ کے پاس میں چلی گئے دوستو سندیا کی سمیں روجہ نا کی طرح تلسیداز گائےوں کو لے کر کے آئے کھرک میں آ کر کے گائےوں کو رکھا اس کے بعد میں گھر کی طرف گئی تو کیا دیکھا دور سے کہ گھر پر تالہ لگا ہوا ہے گیٹ بند ہے گھر کا دوار بند ہے دروازہ بند ہے میرے بہیا دروازہ بند دیکھ کر کہ تلسیداز کا دھڑ کر رکنے لگی ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور بول ہمیں آنکھوں کی سامنے دکھائی نہیں دیتا تو ہمارے دھڑکن اپنے آپ کم ہونے لگتی ہے یا بڑھنے لگتی ہے اپنا سنتولن کو بیٹھتی ہے میرے بہیا تلسیداز کا کلیجہ دبنے لگا اب تلسیداز نے آباج لگائی رتناولی اب رتناولی وہاں ہو تو دروازہ کھولے وہ تو چلی گئی اپنے بھائی کے ساتھ تلسیداز نے اپنے آپ کو سمالا سمالنے کے بعد اس دروازے کو کھولا کھول کر کے اندر گئے تو کیا دیکھا کچھ نہیں تھا گھر میں گھر کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے تلسیداز کے آگان گھر میں ایک ٹوٹی سی چار پائی پڑی ہے وہ چار پائی پر تلسیداز لیٹ گئے لیکن نید کہاں نید کسے آنے والی ہے کہ بھل یاد کر رہے تو رتناولی رتناولی سوچتے رہے سوچتے رہے کافی سمیمتیت ہو گیا اندھیری رات تھی بہتوں کا مہینہ تھا اوپر بادل لدے ہوئے تھے بجلی چھمک رہی تھی بادل گرج رہے ہیں اور تلسیداز سوچ رہے ہیں کہ اب میں کروں تو کروں کیا جب تک میں پتنی کو نہیں دیکھوں گا مجھے نید نہیں آئے گی مجھے چین نہیں آئے گا ایک پل کے لیے سانتی نہیں مل سکتی میرے بھئیہ اتنے اندھے ہو چکے تھے تلسیداز اپنی پتنی کے پیار میں دوستو اب تلسیداز کے دماغ میں ایک دم ایک بچار آئے تلسیداز نے بچار کیا مجھے مال میں پوری رات مجھے نید نہیں آئے گی تو اب مجھے اپنی پتنی سے ملنے کے لیے چلنا چاہیے میرے بھئیہ تب تک جوروں سے بارش شروع ہو گئے بارش اتنے جور سے ہونے لگے کہ موزلہ دھار ورسہ ہونے لگے بجلی شمک جاتی ہے بادل گرہستے ہیں بجلی شمک جاتی ہے تب کچھ دکھائی دیتا ہے پرنا کالی اندھیری رات وہ تلسیداز گھر سے نکلے اپنے گھر کا درواجہ بند کیا اور اپنی سسرال کی طرف چل دیا اپنے پتنی رتنا بلی سے ملنے کے لیے تلسیداز آج کالی اندھیری رات دوستو بارش اتنے تیج دیکھ تلسیداز پورے بھیگ دے کیچڑ یک طرح راستہ تھا بارش نے راستے کو کیچڑ بنا دیا تھا تلسیداز کے کپڑے پورے گندے ہو گئے سب کچھ سن گئے لیکن سسرال کی طرف چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آدھی راتری بھی چکی تھی تو تلسیداز کے راستے میں ایک دوسری سمسیہ آیا سمسیہ کونسی آئی تلسیداز کے راستے میں ایک بہنکر ندی بہ رہی تھی بارش ہونے کے بعد ندی اپنی چرم سیما پر تھی مانو ایسا معلوم پڑتا تھا کہ تلسیداز آج اس ندی کو پار نہیں کر پائیں گے کھڑے کھڑے سوچ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نا بیدھی کے بدحان کو کوئی میٹ نہیں سکتا تلسیداز نے دیکھا کہ دوسرے کنارے سے اس کنارے کی طرف ایک ناب جیسی کوئی چیچ چلیا رہا ہے تلسیداز سمجھ گئے کہ میری پتنی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے جتنا میں کرتا ہوں اتنی ہی پیار کرتی ہے میری پتنی مجھ سے اس نے معلم تھا کہ تلسید میں آؤں گا جرور تو اس نے میرے لئے ناب بجبائی ہے میرے بھئی آخر کار وہ ناب نہیں تھی یہ وہ ایک مردہ تھا جو ندی میں بیٹا ہوا جا رہا تھا تلسیداز نے لکڑی کے سارے اسے اپنی طرف کھیچا اور اس پر بیٹھ گئے اس مردے کے اوپر بیٹھ کر کے تلسیداز پانی کے بہاو کے ساتھ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے انہیں معلوم نہیں پڑا کہ ہم ناب پر بیٹھ کر کے پار ہوئے ہیں یا مردے پر اتنا پیار کرتے تھے تلسیداز اپنی پتنی سے بہیا اب دیرے 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 کہاں پہنچیں اسی نگری میں پہنچیں جس نگری میں اس کے سسرال والوں کا گھر بنا ہوا تھا تو کیا دیکھا کہ ذاتری کا سمیں بہت اچھکا ہے بارس بھی تھوڑی سے رک چکی ہے تو تلسیداز نے دیکھا کہ جو گھر بنا ہوا تھا اس کے دروازے چاروں طرف سے بند نہیں اب بچار گیا پروار والے سب سو رہے ہیں میری پتنی چھت پس سو رہی ہوگی میری پتنی کسی کمرے میں سو رہی ہے تو اب دروازہ چاروں طرف سے بند رہے ہیں اندر گھس کیسے سکتے ہیں اب تلسیداز نے بچار کیا بولے اب میں جانا تو ہے بگر پتنی کے ملے میں واپس نہیں جاؤں گا تلسیداز گھر کے پیچھے پہنچیں پیچھے کیا دیکھا کہ جس کمرے میں اس کی پتنی سو رہی تھی تلسیداز کی اس کمرے میں دیپک جل رہا ہے ہلکی ہلکی روس نہیں دے رہا ہے تلسیداز کے دل اور دماغ میں تھنڈک سی آئی تھوڑی سی بولے میرے پتنی یہیں سو رہی ہے اور مجھے مال میں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے جو نید اسے بھی نہیں آ رہی ہے انتجار میں بیٹھی ہوگی تو میں کب پہنچوں لیکن تلسیداز نے اب آج نہیں لگائی کیا دیکھا جب پرکاس ہوا تھوڑا سا بادلو کی گرجنا ہوئی اس میں سے بجلی چمکی تو تھوڑا پرکاس ہوا تو کیا دیکھا کہ چھت کے پیچھے اور ایک کالی رسی لٹکی ہوئی ہے یاد دیں نا دوستو سب کالی رسی لٹکی ہوئی ہے جب رسی کو پکڑ کر کے تلسیداز چڑھے اوپر چڑھ گئے چڑھنے کے بعد پتنی سہید سو رہی ہے گہری نید میں پتنی سوتی ہوئی پتنی کو تلسیداز نے جگایا پتنی ایک دم بھوچک کیسی رہ گئی بولے تم آگئی بولے ہاں بولے آدھیراتری کی سمیں بولے ہاں تو میں معلوم ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں جب تک میں تمہیں دیکھنا لوں مجھے نید نہیں آتی مجھے چین نہیں آتا میرے دل میں کوئی دسلی نہیں ہوتی تو تلسیداز کی پتنی کو کرود آگیا کرود میں آ کر کہا ہے کہ تم اتنے پاگل ہو گئی اتنے پاگل ہو گئی کہ اس گھنگور رہا تمہیں اور تم اکیلے چلے آئے آئے کیسے تم اتنا مجھ سے پیار کرتی ہو پاگل ہو گئی تو تلسیداز کہنے لگے میں تم سے پیار کرتا ہوں بہتو کرتا ہوں لیکن تم بھی تو مجھ سے پیار کرتی ہو بولے کیسے بولے تمہیں معلوم تھا کہ میں جرور آؤں گا تو تم نے اپنے چھت سے ایک رسٹی لٹکا کر کے رکھی ہے بولے بلکل نہیں پھر رکھی ہے نمانو تو چلو دکھائیں میرے بھئیہ تلسیداز اور ان کی پتنی رتنا بلی دونوں دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ کالا سرب لٹکا ہوا ہے جس سرب کو رسٹی سمجھ کر کے تلسیداز ساتھ چاڑے گئی تھی چھت پر اس کالی سرب کو دیکھ کر کے تلسیداز کو پسینا آ گیا دوستو پھر کہا ہے تم نے ایک ناب بھیجی تھی بولے میں نے کوئی ناب باب نہیں بھیجی پاگل مت بناو تمہیں یہاں آئے ہو تم بلکل مورک انسان ہو کیا آدھی رات تھی کہ سمیت چوروں کی طرح تم میرے کمرے تک پہنچ گئے سنو اگر تمہیں انائیدہ تو دن میں آتے گھر والے سب لوگ تمہارا بہت سممان کرتے تمہاری بہت سواگت کرتے یہ کہ تم چوروں کی طرح میرے آنگن تک پہنچ گئے تمہیں سرم آنی چھئے اب تلسیداز نیچے کو نجر کیے ہوئے کھڑے اور دوستو یہ بات حقیقت ہے انسان کے دل میں ٹھیس تب لگتی ہے جب بے ہنتہاں معبت کرنے والا ہی اور ہم سے جب کوئی بات کہہ دی اب تلسیداز کڑے ہیں تو پتنی نے ایک بات کہا سنو تم جتنا پیار مجھ سے کرتے ہو اتنا پیار اگر تم بھگوان سے کرلو تو تمہارا ادھار ہو جائے تلسیداز کے دماغ میں قبل یہ کہ یہ چھوٹی سی بات ہی ٹچ ہو گئی دوستو یہ بات حقیقت ہے بالکل ہم کسی کو جی جان سے زیادہ پیار کریں جب وہی ہمیں دودھکار دے تب جا کر کے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اگر تم اتنا پیار مجھ سے کرتے ہو اتنا اگر بھگوان سے کرتے پرماتما سے کرتے تو تمہارا ادھار ہو جاتا ساتھ میں میرا بھی کلیار ہو جاتا میرے بھئیہ اسی دن سے تلسیداز نکل گئے وہاں سے دوستو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پتنی سے پیار مت کرو کرو لیکن بے انتہا محبت مت کرو اس کہانی کو سننے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اب دیکھو تو ویڈیو زیادہ لمحہ ہونے کے کارڑ اس سے آگے دوسرا بھاگ ہم آپ کو دوسری کلیب میں جرور سنائیں گے تو اس کے لیے ایک بار کمنٹ میں جرور بتائیں کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا تھا تلسیداز اتنے بڑے بدوان بنے اتنے بڑے بدوان بنے کہ جنہوں نے 9756 چوپائیوں میں رامچریت مانس کو پرورتت کر دیا تھا ایسے ایک مہن سنت بنے تلسیداز کی پرثم گروہ تھی ان کی پتنی تو دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پلیج ہمارے گجب گیان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکرے تو اپنے پربار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر جرور کریں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی ایک نئی چچا کے ساتھ تب تک کے لیے سبی لوگ آنندت رہیں خوش رہیں جائش سریرہ دیں جائش سریرہ